مَنْ عَرَفَ نَفْسُهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبُّهُ جس نے اپنے آپ کو پہچانا وہ اپنے رب کو پہچان گیا جیسے اپنی معرفت نصیب ہوئی جیسے کہ اقبال نے وہ term use کیا ہے جو اپنی خودی سے واقف ہوا جو اپنے آپ کو پہچان گیا کہ زندگی میں وہ کیا کر سکتا ہے تو وہ واقعی بھی بڑی منزلیں حاصل کر سکتا ہے حضور کی ایک حدیث بھی ہے کہ جو قلب ہے جو دل ہے مومن کا وہ مفتی ہے آپ فتوہ اس دل سے لیں وہ کیا فتوہ دیتا ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے یک در بغیر محکم بغیر ایک دروازے کو پکڑو ایک فیصلہ کر لو بڑی تغدو کے بعد مختلف رخوں سے جائزہ لینے کے بعد پھر آپ اس پر ڈٹ جاؤ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں سکتی مائی نیم اس جاوید اقبال لارک میں خرپور ناثن شاہ دسٹک دادو اور میں یہاں میں مہران ارنیورسیٹی میں جب مہران شکلہ کروں میں جب پاکستان سٹیڈیز کے دپارمنٹ پاسک سائنس اور سٹیڈیز خرپور ناثن شاہ میں میری اپتدائی تعلیم ہوئی ہے سانوی تعلیم بھی وہی ہوئی ہے میں وہاں پہ گورنمنٹ پرائیمری بوائیز سکول خرپور ناثن شاہ سے میں نے پانچ درجے وہاں سے پڑے ہیں گورنمنٹ ہائی سکول خیرپور نتن شاہ وہیں سے میں نے دسوی جماعت کلیر کی ہے اور پھر میں نے پری میریکل میں انٹر میڈیٹ بھی گورنمنٹ ڈگری کالج خیرپور نتن شاہ سے کی ہے میں اپنی فینلی میں پہلا بندہ تھا جو انیورسٹی آف سندھ میں پہنچا تھا میری سنیورسٹی میں ایڈمیشن ہوئی ہے دوہزار چار میں انسیٹ آف کامرس میں بی کام میں داخلہ ہوئی میری اور دلچس بات یہ کہ جب داخلہ ہوئی تو مجھے بتایا گیا کہ آپ کی داخلہ ہوئی ہے کامرس میں اور ویسے ہے عجیب قسم کی چیز یہ کہ داخلہ تو میری ہوئی ہے فارم میں جو چوائسز لکھی ہوئی تھی وہ بھی گویا مجھ سے منصوب تھی لیکن جیسے کہ دہاتوں کے ہاں ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ میری چوائسز جو ہیں وہ بھی میرے پیرنٹس نے خاص طرح میرے برادر نے جو ہے وہ فل کی ہوئی تھی تو جب مجھے پتا لگا کہ میری کامرس میں داخلہ ہوئی ہے تو میں خود پریشان ہو گیا کہ یہ کامرس کیا چیز ہوتی ہے تو یہ اس پس منظر سے اس بیک گراؤنڈ سے میں یہاں پہ پہ پہنچا سینڈنیونسٹری جام شروع میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے اب کامرس کیونکہ میری کوئی خاص اورینٹیشن نہیں تھی مجھے تو کوئی انڈسٹینڈنگ نہیں تھی کامرس کی کامرس کا لفظ میں نے پہلی مرتبہ سنا تھا علمیہ بھی ہے ہماری تعلیم کا تو یہاں پہ میں نے کوشش کی پہلے سال کہ میں اچھی طریقے سے یہاں پہ پہوں اچھا اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جب میں یہاں پہ پہنچا تو میری داخلہ ہوئی تو اس وقت میرے گھر کے حالات بڑے خراب تھے میرے والد صاحب روینیو ڈپارمنٹ میں وہ ملازم تو تھے ایک چھوٹے سے ملازم تھے لیکن 1998 میں ان کی ریٹائرمنٹ ہو چکی تھی تو ہمارے ہاں گھر کے اندر حالات کچھ اچھے نہیں تھے میری فیملی میں میرے بڑے بھائی ان کی بڑی خواہش تھی کہ وہ تعلیم ادارے میں سنیورسٹی کی ہاں آئیں اور وہ پڑھیں لیکن انہیں یہ مواقع مؤثر نہیں آسکے میرے بڑے بھائی خوش نصیبی سے ان کی ایک جاب لگی اس زمانے میں وہ ایس پی ایسی کے طرح ایس آئے ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو سپورٹ کروں گا آپ کو پڑھنا چاہیے تو جب میری داخلہ کا وقت ہو رہا تھا تو گھر میں پیسے نہیں تھے مجھے یاد ہے کہ میری والدہ نے اپنے ہاتھ کا کنگن جو تھا وہ سونے کا تو وہ بیچ کے مجھے یہاں پہ بیچا تھا اس پوزیشن میں میں یہاں پہ جام شوروں میں آیا جس دپارمنٹ میں میری داخلہ ہوئی اس کے بارے میں مجھے کچھ پتہ نہیں تھا میری کوئی اکیڈمک کاؤنسلنگ کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہوئی تھی کالج کے اندر یا میری فیملی میں کوئی سا پڑھا لکھا انسان نہیں تھا جو مجھے بتاتا کہ بھائی آپ کو اس ڈائمنشن میں جانا ہے اس ڈائریکشن میں جانا ہے یا اگر ڈائریکشن پتہ تھی جیسے کہ پری میڈیکل اور پری انجنیرنگ سائٹ تو اتنی ہماری فنانشل پوزیشن نہیں تھی کہ میں میڈیکل کی طرف جا سکوں اور وہاں پہ اخراجات برداشت کر سکوں تو ہم ایسے ہی نکل پڑے سینڈنورسٹی اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ ہم جو ڈگری کالج میں پڑھتے تھے تو کمو بیش کوئی ہم پندرہ سے بیس جنے تھے جتنا مجھے یاد آ رہا ہے کچھ بہران انورسٹی آ گئے تو کچھ سین انورسٹی آ گئے تو ہم یہاں پہ آ گئے پہلے سال جونتو کر کے میں نے بڑی کوشش کے ساتھ جو ہے وہ دلچسپی اپنی منٹین کی پڑھائی کی اور اس دوران میری پوزیشن یہ تھی کہ میں اتنا شائع قسم کا لڑکا تھا شرمیلا قسم کا لڑکا تھا کہ مجھے نہیں یاد آ رہا کہ پورا سال میں نے کبھی ہاتھ اوپر کر کے کبھی سوال کیا ہو کیونکہ اتنی اتنی بڑی بڑی آنکھیں مجھے گورتی تھیں یعنی جب بندہ کوئی ہاتھ اٹھاتا تھا اور جب بندہ بات کرتا تھا وہاں پہ تو کمو بیش کوئی سیونٹی ٹو ایٹی اسٹورنٹس سے کلاس کے اندر جس میں گرلز بھی تھی جس میں وائز بھی تھے اور کامرس ٹپارمنٹ ہمارا کیونکہ یہاں پہ ہیدراباد کے لڑکوں کی بھی کافی یہاں پہ ان کی کوٹا تھی کیونکہ کامرس کی پیسس پہ وہ آئے تھے تو ہماری کلاس جو تھی وہ ایک برگر قسم کا لک دیتی تھی ہمارے لڑکے کافی فیشنبل قسم کے تھے ہماری جو وہاں پہ تھی کلاس پیلوز تھی لڑکیاں جو تھی وہ بھی کافی فیشنبل قسم کی تو میں ایک دہاد سے یہاں پہ آیا ہوا بندہ جس کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی زیادہ خاص نہیں تھا پور قسم کا تھا اس وقت تو صورتحال یہ تھی کہ میں پہلے سے شرمیلہ قسم کا ریزرو ریزرو ہمارے دہاد کا اپنا ماحول میرے والد صاحب نے کبھی مجھے ہوتل بھی بٹنے نہیں دیا تھا سوسائیٹی خراب ہے معاشرہ خراب ہے کالج فقط ہوم ہم کبھی باہر نہیں نکلے تھے تو ایک ایسا بچہ جو ریزرو قسم کا رہا تھا بچہ وہ اب یہاں پہ پہنچا ہے اس انیونسٹی میں اس ماحول میں وہ ریزرو ریزرو ہی رہا اس میں اتنا کانفیڈنس نہیں تھا کہ وہ ہاتھ اٹھا کے سوال کرے اور پھر ایسے سبجیکٹ میں وہ فنسا جس میں اس کا کوئی لگاؤ نہیں تھا کوئی انٹریس نہیں تھا اور پھر دوسرے سال میں یہاں پہ اس انیونسٹی میں اس وقت پولٹیکل ایکٹیوزم بہت تھا تو ایک پولٹیکل پارٹی کو میں نے بھی جوائن کیا اب اس زمانے میں پولٹس کے اندر ایک رومانس ہوا کرتا تھا سیاست جو ہے خاص طور پر لیفٹ اورینٹڈ سیاست جو کہ نظریاتی قسم کی سیاست ہوا کرتی تھی اس میں رومانویت بہت زیادہ تھی تو اس نے مجھے اپنی طرف جو ہے کھینچا اس میں کشش نظر آئی مجھے تو ان کے ہاں نظریاتی قسم کے ہلکے ہوا کرتے تھے اسٹڈی سرکلز ہوا کرتے تھے تو ان کی اس اسٹڈی سرکلز کے انوائرنڈ نے مجھے بڑا موٹیویٹ کیا مجھے بڑا اٹریکٹ کیا کہ میں اس طرف چلا جاؤں ہیں جن کی انٹرپیٹیشن ہمارے ہاں لیفٹس کیا کرتے ہیں تو ان کے ساتھ میری رغبت ہوگی تعلق ہو گیا نتیجہ کامس جو میری تھی وہ وہیں پہ رکی رہی وہاں پہ سیکنڈ یئر کے بعد مجھے سپلیاں پہ سپلیاں لگتی رہی فیل بھی ہوتا رہا میری کیریئر کا یہ جو بیچسر کا زمانہ ہے بیچسر اسٹڈیز کا یہ بڑا سٹیٹ فارورڈلی سپیکنگ آپ سے میں شیئر کرتا چلوں شاید اس میں آپ لوگوں کے لیے بھی کوئی میں سمجھتا ہوں کہ کام کی بات ہو سکتی ہے کہ ایک ایسا اسٹورنٹ جو کہ اب تو انٹرمیڈیٹ بڑا کمپیٹنٹ تھا وہ کلاس ون سے لے کے کلاس ٹین تکنٹینوسلی اپنے کلاس کا مانیٹر رہا فرسٹیر انٹر میں بھی اس کی سٹڈی اچھی رہی کمپیٹنٹ قسم کے اسٹورنٹس میں شمار ہوتا تھا لیکن جب یونیورسٹی پہنچا تو ایک ایسے ڈپارمنٹ میں پہنچا جس میں دل نہیں لگ رہا تھا کیونکہ وہ اس کے زوگ کا مزاج کا نہیں تھا ڈپارمنٹ پھر وہ جو ہے یہ جو سرکلز موجود تھے یونیورسٹی میں پھر وہ اٹرٹ کرتے ہیں پھر ہم اسی کی طرف کھیچے چلے جاتے ہیں کھیچے چلے جاتے ہیں نتیجہ سیکنڈ یئر کے بعد سپلیاں مینوائل میری پولٹیکل ایکٹیوزم بڑھتی رہی کیونکہ وہ سوشل سائنسز اور ہیمنٹیز کے ڈسکورسز مجھے پسند تھے نتیجہ یہ نکلا کہ میری بیچسر ٹوئیئرز کی بیچسر جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو گئی چھ سال تک یہ میری کیریئر کا بڑا یہاں پہ ایک داخل ہے میری کیریئر کے اوپر بڑی محنتوں کے بعد مجھے کہیں جا کے اسے جو ہے ریموف کرنا پڑا اپنے سی وی سے اپنے کیریئر سے خیر اس کے بعد یہ سیاسی سرگرمیاں جو ہے اس کے پازیٹیو قسم کے امپیکٹس بھی بڑے پڑے خاص طور پر جو نظریاتی سیاست تھی انہوں نے سوشل سائنسز اور ایمنٹیز کی حوالے سے مجھ میں ایک بڑی وہ مجھے موٹیویشن دی کہ جناب میں اس طرف موف کروں اکیڈمی کلی بھی اس طرف موف کروں کیونکہ یہ مباحث تاریخ کے مباحث سوشل سائنسز کے مباحث سوشل لانجی کے مباحث فلسفی کے مباحث یہ مجھے اٹریک کر رہے تھے کہ جناب میں اس طرف موف کروں تو میرے لیے بڑا ایشو بھی تھا اس وقت موف کرنا اس ڈائریکشن میں لیکن میرے پیرنٹس میں سے جو میرا بڑا بھائی تھا ادا امتیاز جو ہیں ان کی سپورٹ شروع سے لے کی رہی فنانشل سپورٹ بھی رہی اور انہوں نے کہا کہ جناب میں تو آپ کو پیسے دینے کے لیے بھائی تیار ہوں آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اب تو 2009 اور مورٹین صورتحال یہ رہی کہ میری اکیڈمیکلی کوئی خاصی پرفارمنس بھی نہیں رہی جو میرے ساتھ آئے تھے سٹوڈنس میرے ساتھ میرے دوست جن کی داقلہ ہوئی تھی مہران کے اندر یا حسن کے اندر وہ پاس آؤڈ ہو کر چلے گئے میں ہی یہاں پہ ٹھہرا ہوا تھا اس دوران مجھے ایک بات یاد آ رہی کہ میرا ایک سینئر تھا چونکہ تھری کی بیچ کا تھا کمپیٹر سائنس میں سینئرنسٹی میں وہ پڑھتا تھا میں تھوڑی عرصے کے لئے اس کا رومیٹ بھی تھا تو وہ یہاں پہ اب وہ پاس آؤڈ کر کے چلا گیا کچھ دنوں کے بعد وہ تو سعودیہ جا کے پہنچ گیا دو تین سال وہاں پہ رہنے کے بعد جب واپس لوٹا تو میں ابھی تیکسینئرنسٹی میں تھا اور اس وقت میری ایم اے چل رہی تھی پاکستان سٹڈیز میں تو اس نے مجھے میسج کیا اور پوچھا کہ لڑک تو کہاں ہے اس وقت تو میں نے اسے بتایا کہ جناب میں تو سینئرنسٹی میں میں نے اپنی شرمندگی چھپاتے ہوئے میں نے مزاہ کے طور پر اسے کہا کہ جناب آپ تو سینئرنسٹی سے بے وفائی کر کے چلے گئے ہو لیکن میری وفاداری ابھی تک سینئرنسٹی سے جاری ہے اور میں ابھی تک سینئرنسٹی میں پڑھ رہا ہوں تو اس نے مزاہ میں ایک جملہ مجھے میسج کیا اس نے کہا کہ تیری عمر کے قوے بھی مر گئے اور تو ابھی تک سننسی میں پڑھ رہا ہے تو یہ صورتحال تھی کہ مجھے اپنے دوستوں سے یہ ریسیونگ مل رہی تھی یہ تنز قسم کی یہ چیز تو یہ صورتحال تھی یعنی فقرے قصے جا رہے تھے تنزے ہو رہی تھی لیکن اب یہاں سے جو ہے میں نے پھر اپنے آپ کو جو ہے ری بلڈ کیا ہے آپ کہیں کہ میں نے زیرو سے یہاں سے شروعات کی ہے میں نے یہاں پر ڈیسیشن لیا کہ جناب اب کیا کرنا چاہیے ایک دو سپلی وغیرہ وغیرہ تھی یہ ماحول میں نے جو ہے ایک کامپینٹ اسٹورن رہا تھا تو میرے لیے اب ایشو تھا کہ مجھے کہہ رہا تھے کہ میرے ٹیچرز کو جا کے منت سماجت کریں آپ کا مسئلہ ہلو ہو جائے گا یہ میرے لیے تھوڑا دشوار تھا میں نے منت سماجت نہیں کی آخر میں جب صورتحال گمبیر ہوگی تو میرے برادر نے اسے وہ سمجھ گیا کہ یہ نہیں کریں گے تو اس نے کہیں جا کے کچھ اپنے دوستوں کو کہا یہ بی قوم میری جونکی تُو ہو گئی یہاں پہ میں نے اپنے آپ سے پوچھا صوفی یہاں پہ ایک بڑا زبردست قسم کا صوفیوں کا ایک کال ہے وہ اپنے کانٹیکس میں کہتے ہیں کہ من عرف نفس ہو فقد عرف رب ہو جس نے اپنے آپ کو پہچانا وہ اپنے رب کو پہچان گیا جیسے اپنی معرفت نصیب ہوئی جیسے جیسے کہ اقبال نے وہ term use کیا ہے جو اپنی خودی سے واقف ہوا جو اپنے آپ کو پہچان گیا کہ زندگی میں وہ کیا کر سکتا ہے تو وہ واقعی بھی بڑی منزلیں حاصل کر سکتا ہے ایوین صوفی کو تو خدا بھی مل جاتا ہے اس کانٹیکس میں یا جیسے کہ جمال عبد ناصر نے ایک بڑا زبردست قسم کا جملہ کہا تھا اسے کہا تھا کہ اس کائنات کے اندر اس دنیا کے اندر عظیم اور لازوال روحیں ہیں جو یہاں پہ گردش کر رہی ہیں عظیم کرداروں کی روحیں ہیں وہ بیچین قسم کی روحیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ کوئی بندہ آئے ان کرداروں کو ویلکم کرے ان روحوں کو ویلکم کرے کہ وہ ان کے اندر داخل ہو جائیں اور پھر وہ کردار ادا کریں تو ہمیں اپنے کردار کا تائین کرنا چاہیے تو یہاں پہ اس اسٹیج پہ میں نے سوچا کہ میں کون سا کردار ادا کر سکتا ہوں ایکٹیوزم تو پہلے سے اندر میرے اندر تھی کہ کچھ نے کچھ سوسائیٹی کیلئے بندہ کرے تو میں نے یہ سمجھا یہ جو سیاست کا تھوڑا سا عرصہ تھا ایکٹیوزم کا میں نے سمجھا کہ شاید یہ بڑی دعو پیچ کی ہے سیاست اس کے اندر جو آرگنیدیشنل وی ہے اس میں مجھے سے جو سیدھے سادھے شخص ہیں شاید وہ سروائیو نہ کر سکیں تو میں نے فیل کیا کہ اب وہاں پہ تو شاید میں واپس نہ جا سکوں لیکن اب میں ایک اور کام کر سکتا ہوں اپنے وطن کیلئے اپنی قوم کیلئے اپنی نوجوانوں کیلئے اس سماج کیلئے وہ یہ ہے کہ میں ٹیچر کی طور پر پرفارم کروں ایک ٹیچر بن جاؤں اور پھر میں اپنی وطن کی نوجوانوں کو اپنے یہ جو میری قوم کا آئندہ ہے اس میں تھوڑا بہت میں اگر میں کام کر سکوں ان کی کوئی فکری اور ذہنی تربت کر سکوں اگر میں ان کی کوئی کاؤنسلنگ کر سکوں یہ انپوٹ میں دے سکتا ہوں سوسائیٹی کی اندر اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اچھا ٹیچر بن سکتا ہوں اور پھر یہ جو نظریاتی سیاست تھی اس نے بھی مجھے جو ہے یہ لیکچرز وغیرہ کروانا تقریریں کرنا آپ سے پہلے ذکر ہوا کہ میں بہت بڑا شائع ہوا کرتا تھا آپ تو انٹرمیڈیٹ لیکن اس تمام عرصے میں جو سیاست تھی اس کا پازیٹیو قسم کا پہلو یہ تھا کہ میں نے بولنا سیکھا میں نے اپنی گفتگو کرنا سیکھی تقریریں کرنا سیکھی بات رکھنا سیکھی ڈیبیٹ کرنا سیکھا اس حلکے نے مجھے جو ہے صحیح معنوں میں سوشل سائنسز سے معنوس کیا واقفیت حاصل ہوئی یہ پازیٹیو قسم کے ایمپیکٹس پڑے تو اب میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہ رہا تھا مجھے لگا کہ ٹیچنگ ہی بیسٹ پروفیشن ہے میرے لیے اس وقت میں ایک اچھا ٹیچر بن سکتا ہوں میں نے اپنے آپ سے پوچھا اور اندر سے جواب ہیا تو اچھا ٹیچر بن سکتا ہے نیکس کویسچن یہ تھا کہ ٹھیک ہے جی ٹیچنگ تو کرنی ہے لیکن کس سبڈیکٹ میں کرنی ہے اب کیونکہ میرا تعلق جس نظریاتی حلکوں سے تھا وہاں پہ یہ پاکستان کے قیام کے حوالے سے ڈسکورس تھا پاکستان کی پولٹیکل اکنومک ڈپلومیٹک ہسٹری کے بارے میں مباحث تھے اور ہمارے جو سینئرز ہوا کرتے تھے ان کا ایک اپنا ویو پوائنٹ تھا نکتہ نظر تھا ان پارٹیشن آف انڈیا کے حوالے سے جو بحث ہے ساؤت ایشیا کے اندر اس میں تو کیونکہ تھوڑا بہت بہت ممانوس پہلے سے ہو چکا تھا پھر جب میں نے پاکستان سٹڈی سبڈیکٹ جو ہے پاکستان سٹڈی سنٹر میں پڑھائے جاتے ہیں ہمارے ہاں یونیورسٹی آف سندھ میں ان کا جب سیلبس جو میں نے دیکھا تو مجھے لگا کہ یار یہ ڈسپلن میرے لیے زبردست ہے میں یہاں پہ اچھا پرفارم کر سکتا ہوں کیونکہ پاکستان کی ہسٹری بھی ہے پولٹیکل سائنس کا ٹچ بھی ہے یہاں پہ آئی آر کا ٹچ بھی ہے یہاں پہ گویا یا سوشل سائنس کا ایک مکسچر ہے پاکستان سٹڈیز کی ڈسپلن میں جو اپلائے ہوتا ہے پاکستان پہ یہ مجھے اٹریٹ کر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ اس طرف چلے جاؤں تو پھر میں نے دوہزار تیرہ کی بات ہے کہ ایم اے پاکستان سٹڈیز میں ایڈمیشن لی پاکستان سٹڈیز سنٹر یونیورسٹی آف سندھ میں اور دو سال پہ یہاں پہ الحمدللہ میری پرفارمنس اتنی اچھی رہی اب یہ اپنے موم یا مٹو والی بات ہو جائے گی لیکن آپ لوگوں کے لیے شاید یہ بات کام کی ہو وہ جو دوست میرے چاہتے ہیں ایک انسپریشن کہ میرا ایک یہاں پہ ٹیچر تھا اس سنٹر میں اللہ اس کی مغفرت فرمائے وہ فوت ہو چکے ہیں انہوں نے دو مرتبہ میرا تعریف کروایا اپنے دوستوں کے ساتھ کہ یہ ہے تو میرا اسٹڈنٹ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ پڑا ہے اب یہ اس کی عالی ذرفی تھی میں تو اپنے آپ کو اب بھی اس لائک نہیں سمجھتا لیکن یہ ضرور ہے کہ اب اپنی تیشن سٹارٹ ہو گئے وہ مجھے کہتا تھا کہ آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہاں سے جو پروڈیشن نکلی ہے اس کی اورال کیا ہے لیول کیا ہوتی ہے بچوں کی آپ کی پہلے سے اچھی انڈسٹینڈنگ تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے کوئی ایشو نہیں ہوگا مجھے اس وقت ان کی بات لگتا تھا کہ وہ تھوڑا اگزاجیریٹ کر رہے ہیں لیکن واقعی بھی یہ ہوا کہ جیسے ہی میں نے ایم اے پاکستان سٹیڈیز کمکریٹ کی میں سمجھتا ہوں کہ غالباً یہ ڈگری میں نے لیا ہے کوئی مارچ دوہزار ففٹین میں مینوائل یہاں پہ مہران انیورسٹی میں اسی ڈپارمنٹ کے اندر جو ہے پاکستان سٹیڈیز کے ٹیچنگ اسسٹنٹ کے لیے جو ہے پوزیشن آناؤنس ہوئی میسیجز کیے گئے میں نے یہاں پہ اپلائے کیا اور یہاں پہ کام ہو گیا میں نے فیل کیا کہ اب کیونکہ ٹیچر تو میں ہوئی الحمدللہ مجھے ایک جاب بھی مل گئی ہے لیکن میرا خیال تھا کہ فقط ٹیچر تک اپنے آپ کو محدود رکھوں یہ مناسب نہیں ہے آپ ٹیچنگ بھی افیکٹو طبی کر سکتے ہو جب آپ ریسرچ میں ساؤنڈ ہو بہلے آپ کو ایک ہی سبجیکٹ یہاں پہ دیا گیا ہے وہ ہے پاکستان سٹیڈیز کمپلس تاری اور سے انجدارنگ اسٹورنٹس کے لیے یا آپ نانجدارنگ کے لیے بھی لیکن آپ جتنا زیادہ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کر رکھو گے جتنے ریسرچ اسکلز اپنے زیادہ ڈیولپ کرو گے جتنا اچھا آپ پڑھو گے اتنا ان ریٹن آپ یہاں پہ اپنی انپٹ دے سکو گے اس لیے میری خواہش تھی کہ اب میں ہائر اسٹرڈیز کے لیے باہر جاؤں ابن حلدون انیورسٹی ہے ترکی میں میں نے وہاں پہ سوچا کہ میں ڈبل ماسٹر جو ہے وہ کروں وہاں پہ وہاں پہ میں نے اپلائے کیا الحمدللہ وہاں پہ میرا کام ہو گیا اسکالرشپ کی مجھے آفر بھی ملی ماسٹرز پرگرام میں لیکن ہمارے موزز وائس اصر صاحب نے اس وقت کہا کہ آپ نے ریسنٹلی جوئن کیا ہے تو آپ کو اس ٹائم یہاں پہ دے تو اس لیے میں وہاں پہ جا نہ سکا اب اس وقت میں ہائر اسٹیڈیز کے لیے انٹریسٹڈ ہوں کے باہر نکلوں ایک مجھے آفر بلی تھی پی ایس ڈی سوشل آجی وہ بھی سیم یونیورسٹی میں ابنی حلدون یونیورسٹی میں لیکن کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے میں نے جا نہ سکا اب اس وقت میرے پاس آفر ہے اٹلی میں میں نے اپلائے کیا تھا یونیورسٹی آف بولونا میں ان کا ڈپارمنٹ ہے دپارمنٹ آف ہسٹری ان کلچر ان کا ایک پروگرام ہے گلوبل کلچر وہ بھی ماسٹر میں ہے تو میں ڈبل ماسٹر کے لیے میں نے وہاں پہ اپلائے کیا تو کام میرا ہو گیا اب اس وقت میں خوش میں ہوں دوستوں کے ساتھ مشورہ میرا جاری ہے کہ مجھے یہاں پہ اس ڈاریشن میں جانا چاہیے کیونکہ میرا خواب ہے کہ میں ہسٹورین بنوں ٹیچر علمدللہ میں بن گیا ہوں روزی روٹی کا معاملہ میرا حل ہو چکا ہے لیکن میرا ایک خواب ہے کہ میں ہسٹورین بنوں ہسٹوریکل ریسرچ میتھرڈز میں پراپرلی ٹریننگ کراؤں پی ایس ڈی کروں کسی اچھی یونیورسٹی سے امریکہ ہو یا پھر یورپ کے اندر جرمنی ہائیڈل برگ یونیورسٹی جو ہے اس کا ساؤوٹ اشن سٹیڈیز ڈپارمنٹ وہ مجھے بڑا اٹھرٹ کرتا ہے کہ وہاں پہ جا کے پی ایس ڈی کروں اس ہسٹوریک ریسرچ میتھرڈز میں پراپر ٹریننگ جو ہوگی ایکسپرٹس کی سپر ویئن کی اندر انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجھے اس قابل بنائے گی کہ جب میں واپس لوٹوں یہاں پہ سندھ کی اندر تو جو ہسٹری کے فیلڈ کے اندر جو ایک اسپیس ہے ہمارے ہاں میں نہیں سمجھتا کوئی بڑے مشہور قسم کے نومبر قسم کے اسٹورینز تو نہیں دعویٰ کرتا سارے کا زارہ اسپیس میں ایک فیل کرلوں گا لیکن تھوڑی سی انپوٹ ضرور یہاں پہ دوں گا اپارٹ فرم کے وہ پی ایس ڈی کی الانس وغیرہ مجھے ملیں گے پرومشنس ہوں گے وہ سب چیزوں کے علاوہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ یہاں پہ انپوٹ دوں تو یہ میرے ڈریمز ہیں یہ میرے خواب ہیں تو میں اپنے تجربے کی روشنی میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں کونسا فیلڈ آپ کے لئے اٹریکٹ فل ہے آپ اس میں پرفارم اچھا کر سکتے ہیں یا آپ پہلے اپنے آپ سے پوچھیں آپ کے حضور کی ایک حدیث بھی ہے کہ جو قلب ہے جو دل ہے مومن کا وہ مفتی ہے آپ فتوہ اس دل سے لیں وہ کیا فتوہ دیتا ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے کیونکہ ہر انسان جو ہے تھوڑی تھوڑی بہت سوجبوچ اس سے ہوتی ہے اپنے بارے مگر نہیں ہے تو میری گزارش ہوگی کہ آپ ضرور اپنا تجزیہ کریں اپنے آپ کو وقت دیں اس مصروف ترین زندگی میں کبھی گھر میں کونے میں بیٹھ کے وہ جو ہے نا بڑا زمدست تجزیہ کرواتے ہیں ہمارے ڈیولیمنٹ سٹیکٹر کے کافی دوست سوارٹ انیلیسس یعنی سٹرینٹھ ویکنیس اپرچنیٹیز این چاروں رخوں سے آپ اپنا تجزیہ کریں پھر آپ کی لئے جو اویلیبل آپشنز ہیں آپ خود تیہ کریں کہ آپ کو کس ڈاریشن میں جانا ہے اگزیکٹلی جیسے میں نے تیہ کیا تھا کہ آپ پہلے کلکولیشن مکمل کر لیں ملٹی ڈیمنشنل رخوں سے آپ چیزوں کا جائزہ لیں ونس آپ کی ٹیبل پہ ساری باتیں ہیں تو پھر آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کس فیلڈ کو پسند کرتے ہیں کس فیلڈ میں آپ پرفارم کیونکہ یہاں پہ ضرورت ہے پیشن کی یہ حادثاتی طور پہ آپ چلے جائیں کسی ڈپارمنٹ میں حادثاتی طور پہ آپ چلے جائیں کسی جواب میں آپ وہاں پہ اپنا انپٹ اچھا نہیں دے سکتے وہ فیلڈ وہ سبجیکٹ آپ کا پیشن ہونا چاہیے آپ بھی اپنے آپ سے پوچھیں آپ کو کونسا فیلڈ جو ہے وہ اٹریک کرتا ہے آپ اس فیلڈ کے طرف جلے جاؤں لوگ کیا کہتے ہیں پھر آپ اسے چھوڑ دیں یہ لوگوں کی زبانیں لوگوں کی مو بند ہو جائیں گے آپ اپنے عمل سے آپ اپنے عمل سے جو آج زبانیں آپ کے اوپر تنز کر رہی ہیں نا کل یہی زبانیں آپ کی تعریف میں کھل جائیں گے اور یہ بس نہیں کریں گے اب صورتہ علیہ السلام یہی ہے میرے ساتھ تو زبردست رہا ہے یہ اپنی دھن کا پکا رہا یہ رہا ہے وہ اب تعریفیں ایسی کرتے ہیں جو مجھے شرمندگی ہوتی ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک سادی رشن تعریفوں میں بھی آپ ڈیزائیڈ کریں آپ کو کیا کرنا ہے اور پھر آپ اس پہ جو ہیں عظم مصمم رکھیں وہ فارسی میں ایک بڑی مشہور کہاوت ہے یک در بغیر محکم بغیر ایک دروازے کو پکڑو ایک فیصلہ کر لو بڑی تغدو کے بعد مختلف رکھوں سے جائزہ لینے کے بعد پھر آپ اس پہ ڈٹ جاؤ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں سکتی دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی اپنے اوبجیکٹوز اچیو کرنے میں اگر آپ میں واقعی عظم مصمم ہے آپ میں واقعی جفاکشی ہے ہارڈ ورکنگ ہے جفاکشی کی علاوہ آپ کے پاس نئے نئے خیالات ہوں کام کرنے کا طریقہ جو تیڈیشنل ہے آپ وہ ضرور سکھیں کنونشنل طریقہ کار آپ ضرور فالو کریں لیکن اس سے دو قدم آگے بھی بڑھیں دو قدم آگے بڑھیں اور کچھ نئے خیالات کچھ نئے طریقے کچھ نئی چیزیں آپ لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی کامپیٹ نہیں کر سکے گا اس کے ساتھ ساتھ بک ریڈنگ کی حیبٹ میں بہت ہی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں میں نے پہلے بھی ذکر کیا زیرو تھا کون سی انگلی تھی جو میرے طرف نہیں اٹھ رہی تھی میری والدہ کی میرے برادرز کی میرے فرینڈز کی لیکن مجھے جو اب اس مقام پہ جو پہنچایا ہے تو الحمدللہ اس بک ریڈنگ کی حیبٹ نے پہنچایا ہے کیونکہ بک ریڈنگ کی حیبٹ جو تھی اسی نے ایم اے پاکستان سٹڈیز کی اندر وہ جو میرے ٹیچر تھے وہ جو تعریف کر رہے تھے تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ بک ریڈنگ کی حیبٹ تھی اب یہاں پہ یونیورسٹی میں ہوں ٹیچر کے طور پہ تو الحمدللہ میں کوئی زیادہ کلیم تو نہیں کرتا لیکن تھوڑی بہت میں سمجھتا ہوں کہ اگر انڈیسٹینڈنگ نسبتاً بہتر ہے یا تھوڑی بہت سوج بوجھ ہے تھوڑی بہت فکری طور پہ ایک تروتازگی ہے تھوڑی بہت انٹیلیکٹرل ڈیولمنٹ ہے ایک نیا جہان جو آپ کو زمین سے اٹھا کی آسمان تک پہنچائے گا انسپائر کریں گے یہ بکس میں موجود کہانیاں بکس میں موجود لیجنڈری قسم کے کریکٹرس بکس میں موجود آپ کو ہیروز جب آپ ان سے آشنائی کریں گے جب آپ ان سے دعا سلام بڑھائیں گے جب آپ ان سے روابط بڑھائیں گے تو وہ آپ کو انکریج کریں گے زندگی میں ٹھوکر بھی لگتی ہے بار بار انسان گرتا ہے یہ بکس بتائیں گے کہ فلاں فلاں آدمی بھی آپ ہی کی طرح گرے تھے لیکن ان کے بعد انہوں نے نئے جذبے کے ساتھ نئے جوش کے ساتھ نئے ولولے کے ساتھ وہ اٹھے اور نئی راہیں تلاش کرنے کی جو ہے وہ کوشش میں وہ آگے بڑھے اور پھر واقعی بھی تقدیر نے خدا نے یا تاریخ نے ان کے لیے نیا پرچنیٹیز کوشش کریں اپنی وربل کمیونکیشن سکلز یہ بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کے کریئر کے لیے چاہے آپ ٹیچنگ میں چلے جائیں چاہے آپ پرائیوٹ سیکٹر میں چلے جائیں پبلک سیکٹر میں چلے جائیں جہاں بھی جائیں ہمارے ہاں سندھی میں بڑی مشہور کہا ہوا تھے کہ یہ جو زباہ ہے یہ آدمی کو دھوپ پہ بھی بٹھاتی ہے چھاؤں پہ بھی بٹھاتی ہے جتنا ہو سکی اپنے ہاں وربل کمیونکیشن سکلز ڈیولپ کریں آپ اپنا مقام خود بنائیں گے اداروں کے اندر مختلف مقامات پہ سٹڈی میں آگے انٹرویوز کے اندر کافی جگہ پہ یہ ایشو ہوتا ہے میرے دہاد سے جو یہاں پہ آتے ہیں بچے پڑھنے کے لیے ان کے ساتھ ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اور ڈگری ہاتھ میں لے کے جاتے ہیں انٹرویو کے لیے وہاں پہ وہ پراپرلی کمیونکیٹ نہیں کر پاتے یا تو اردو کا ایشو ہوتا ہے یا کوئی دوسرا ایشو ہوتا ہے یا بہت دبے دبے سے ہوتے ہیں بیچارے اپنی گفتگو ویڈ کانفیڈنس کر نہیں پاتے کوشش کریں وربل کمیونکیشن سکلز جتنی آپ اچھے کر سکتے ہیں وہ آپ ضرور کریں یہ بھی ایک آرٹ ہے یہ آرٹ ضرور سیکھنا چاہیے آپ کے کریر کے لیے اچھا ہے آپ کی بہت بہربانی شکریہ آپ کا